نئی پنجاب حکومت کا ہیلتھ کارڈ پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان صحت انصاف کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ اس کا استعمال اور فوائد کے بارے میں تمام معلومت آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی جائیں گے تفصیلات کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام صحت انصاف کارڈ ایک ہیلتھ کارڈ ہے جو زوبہ خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے مختلف اضلاع کے لوگوں کو پاکستان کے مخصوص ہسپتالوں میں مفتبی علاج فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن پاکستان میں سیاسی بہران کے بعد نئی حکومت نے اس پروگرام کو پنجاب میں بند کر دیا تھا جبکہ صبح خیبر پختنخواہ میں یہ پروگرام جاری رہا لیکن اب دوبارہ پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت بحال ہونے کے بعد پھر سے اس پروگرام کو شروع کر دیا گیا ہے جو کہ عوام کے لیے خوش آئند بات ہے عوامی سہولیت کے لیے بنائے گئے منصوبے چاہے کسی بھی حکومت نے شروع کیے ہوں انہیں بند کرنے کے بجائے نئی حکومتوں کو مزید بہتر بنانا چاہیے تاکہ عوام کو بہتر سہولیت میسر کی جا سکیں گزشتہ وفاقی حکومت نے خیبر پختنخواہ کے بعد قومی صحت کار پنجاب کے تمام مستحق افراد میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا تاکہ انہیں ہیلتھ انشورنس فراہم کی جا سکے اور اس مقصد کے لیے چار سو چالیس ارب روپے مختص کیے گئے تھے سب سے پہلی بات کہ یہ حکومت کا بہت ہی زبردست اقدام تھا اور اس کا زیادہ تر فائدہ پاکستان کے غریب طبقے کو ہے جو وہ مشکل اپنے گھر کے اخراجات چلا رہے ہوتے ہیں ناظرین اکرام اس سے پہلے یہ پروگرام امریکہ کے صدر بارک اماما نے شروع کیا تھا لیکن صدر ٹرمپ نے بھی آتے ہی اس منصوبے کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے انہیں بھی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس طرح کے فلاحی کام پاکستانی حکومت اپنے نچلے طبقے کے لیے متعرف کروا رہی ہے اس منصوبے سے پاکستان کے ڈیر کروڑ خاندان یعنی اگر ایک گھر کے چھے افراد کی عوست نکالی جائے تو یہ کارڈ نو کروڑ افراد کے لیے کارامت ثابت ہو سکتا ہے اس کارڈ کی انشورنس سات لاکھ سے دس لاکھ تک ہوگی مطلب ایک خاندان یعنی چھے افراد ایک سال میں سات سے دس لاکھ تک کا فری علاج صرف سرکاری بلکہ ڈیر سو سے زیادہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی کروا سکتے ہیں صحت انصاف کارڈ کیسے حاصل کیا جاتے ہیں آئیے اس حوالے سے معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں صحت انصاف کارڈ حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے اگر آپ صحت انصاف کارڈ کے لیے اہل ہیں تو آپ کو چند منٹوں میں جواب موصول ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سفارش کی ضرورت ہے اس کا باقاعدہ سروے شروع ہو چکا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا اگر تو آپ کے گھر کا سروے ہو گیا تو ٹھیک نہیں تو جلد ہی سروے ٹیم آپ کے گھر آئے گی آپ سے آپ کے گھر کے مالی حالات جانے گی اور بعد میں آپ کو کارڈ کا اجرہ کر دیا جائے گا ہو سکتا ہے کارڈ آپ کے گھر ڈلیور کر دیا جائے اور اگر ڈلیور نہیں ہوا تو چھوٹے قسموں اور شہروں میں سہولیتی سینٹرز کھولے جائیں گے جہاں سے آپ اپنا کارڈ لے سکتے ہیں یہ کارڈ بلکل مفت ہوں گے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہوگی اگر آپ گھر یا فیملی کے سربراہ ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا صحت انصاف کارڈ ہے جس پر آپ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے علاج کے لیے مقصود ہسپتال میں سے کسی کو منتخب کر کے دس لاکھ روپے تک علاج بلکل فری کروا سکتے ہیں نادرا کے ریکارڈ کے مطابق ایک شادی شدہ مرد اس کی بیوی اور اس کے غیر شادی شدہ بچے ایک خاندان ہیں بیوہ ہونے کی صورت میں اپنے ریکارڈ میں اندراج کروانا ضروری ہوگا ہیلتھ کارڈ میں اندراج کے لیے اپنے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کے جلد جلد بے فارم بنوائیں اور اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے شناختی کارڈ بنوانا بہت ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر وہ اس پروگرام کے تحت اپنا فری علاج نہیں کروا سکیں گے جبکہ اپنے تمام قوائف شادی پیدائش وفات اور مستقل و موجودہ پتہ وغیرہ کا اندراج ریکارڈ میں درست یقینی بنائیں تاکہ آپ اور آپ کے خاندان کے تمام افراد قومی صحت کارڈ کی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں صحت کارڈ صرف خاندان کے سربراہ کو جاری کیا جائے گا جس سے نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق خاندان کے باقی تمام افراد بھی مستفید ہو سکیں گے صحت انصاف کارڈ انشورنس کیا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آئیے اس حوالے سے بھی آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت پاکستان آپ کے خاندان کے نام انشورنس کے دو ہزار روپے جمع کرواتی ہے اس سے ایک سال کے اندر سیکنٹری کیر جس سے آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو لیکن آپ بیمار ہوں جیسے بخار وغیرہ تو اس کے لیے آپ کی انشورنس ساٹھ ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار تک ہوگی جبکہ اللہ نہ کرے آپ کو ایسی بیماری لاحق ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے جیسے دل کے امراض ٹی بی شوگر گردے دماغ کا آپریشن اور روڈ ایکسیڈنٹ اس کے علاوہ کینسر ہیپٹیٹس سی ہوں تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے آپ کے لیے تین سے چھ لاکھ روپے سالانہ کی انشورنس جمع کروائی ہے اگر آپ یہ کارڈ استعمال نہیں کریں گے تو سال کے بعد رقم آپ کو بطور کیش مل جائے گی ایسا ہرگز نہیں ہے جب کبھی اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوتے ہیں تو اپنے قریبی اچھے سرکاری یا پرائیویٹ ہسپتال جائیں گے جہاں یہ کارڈ یا آپ کا شناختی کارڈ کارامت ہوگا تو وہاں اس سکیم کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوگا جو آپ کا کارڈ دیکھ کر آپ کا شناختی کارڈ چیک کرے گا اور وہاں جو علاج مالجے کا خرچہ ہوگا وہ اس کارڈ کے ذریعے ادا کیے جائے گا مطلب یہ کہ یہ رقم صرف آپ اور آپ کی فیملی کے علاج کے لیے ہی خرچ ہوگی یہ سکیم خیبر پختونخواہ میں پچھلے کئی سالوں سے بہت کامیابی سے چل رہی ہے جبکہ گزشتہ وفاقی حکومت نے اس پروگرام کو پاکستان کے سارے صوبوں تک پہنچانے کا اعلان کیا تھا اگر آپ خود یا آپ کے جاننے والے جو حق دار ہیں اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں اور سروے ٹیم سے کنفرم کریں کہ کیا ہماری ریجسٹریشن ہو گئی ہے یا کب ہوگی تو آپ کو ہیلپ لائن سے تمام معرومات بھی فراہم ہو جاتی ہیں فروری 2019 میں ملک کے آٹھ کروڑ پاکستانیوں کے لیے صحت کی مفت سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اس خواب کی تکمیل کے لیے گزشتہ وزیراعظم عمران خان نے تین فروری کو صحت انصاف کارڈ سکیم کے پہلے مرحلے کا افتتا کیا تھا صوبے کے شہروں میں اس پروگرام کے لیے مختلف اورگنائزیشن کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں جو احسن طریقے سے کارڈ کی تقسیم اور مختلف ہسپتالوں میں علاج کی نگرانی کرتی ہیں پنجاب میں دوبارہ سے نیجی ہسپتالوں میں صحت انصاف کارڈ ہولڈر اور ان کی فیملی کا نہ صرف علاج مفت ہوگا بلکہ عدویہ ٹیسٹ بھی مفت کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت انصاف کارڈ کے مریض کو عام دورفت کے لیے کرایا بھی حکومت ادا کرے گی صحت انصاف کارڈ کے ذریعے آٹھ امراض کا مفت علاج اور فری فالو اپ ہوگا صحت انصاف کارڈ کے ذریعے ماں اور بچے کو بھی علاج کی خصوصی سہولیات حاصل ہوں گی مختلف امراض اور ان کے علاج جن میں انجیوپلاسٹی، برین سرجری، امراض قلب، زیابتی سے متعلق پیچید گیاں جس میں ہسپتال میں داخلہ ضروری ہوگا حادثاتی چوٹیں، ہڈیوں کی ٹوٹ پوٹ، جلنے کا علاج، دل، جگر، گردے، پھے پھڑے نکارہ ہونے کی صورت میں مفت علاج ممکن ہوگا جبکہ اس کے علاوہ یرکان، کالا یرکان، آخری درجہ پر گردوں کی بیماری، آسابی نظام اور کینسر سمیت دیگر امراض کے مفت علاج کی سہولیات بھی اس پروگرام میں موجود ہوں گی اس کے علاوہ اس پروگرام میں زچگی بھی شامل ہے جس میں نارمل ڈریوری، سی سیکشن یا آپریشن شامل ہے ان امراض کے لیے ملک کے 150 سے زائد ہسپتالوں سے فری علاج کروایا جا سکے گا صحت انصاف کارڈ کے ذریعے کسی بھی قسم کی معلومات یا رخنمائی کے لیے 08009009 پر رابطہ کریں جن ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ کے تحت فری علاج کروایا جا سکتا ہے ان کی لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے امید ہے آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل پر پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ نے پاک ویڈز فور یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان